جمالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرْ مِوْحَشْفِقَ الْمُنِيرِ الْقَدْ مُفِرَ الْقَوَرْ لَا يُنْكِلُ سَنَاؤُ الْقَوَا قَانَ حَقُّ رُو بَعْدَ سُمُدَى مُزَقُ دوئی قصہ اب سوال یہ پیدا ہوں گا ہے کہ حسنِ یوسف کے اوپر تو انگلیاں کٹ گئی تھی نا اور حضور جب دنیا میں تشریف لے کے آئے تو حضور کے حسن کو دے کہ انگلیاں کیوں نہ کٹی اس کا جواب علامہ صحابی نے اپنی تفسیر صحابی میں لکھا ہے آپ رکم طراز ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا اور حصہ عطا فرمانے کے بعد سارے حسن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جو حسن عطا فرمایا سارا ظاہر کر دیا لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے اللہ نے حضور کو حسن کامل عطا فرمایا لیکن پھر اس سارے حسن کو اپنے جناب کے پردوں میں چھپا دیا سلام سلام